بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وآسحابی وآہل بیٹی معصد خواتین اور حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں ہوں حارا القبلتین میں یہ مجد القبلتین کے پاس والا محلہ ہے رہائشی محلہ ہے اور یہ کافی گدیم محلہ ہے یہاں کی عمارتیں کافی گدیم ہیں اور یہ تمام گدیم سی عمارتوں کو انخریب سعودیہ کے 2030 ویژن کے مطابق گرا دیا جائے گا تو آئیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں لے چلتی ہوں واؤک ٹور پر اس ایریا میں اور ہم یہاں اس خوبصورت محلے کا واؤک ٹور کرتے ہوئے استعمال فرمائیں گے مسجد حرام مکہ سے 26 رجب 1444 ہجری جمعہ کے دن کا خدبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنی قدرت سے کشتیوں اور افلاق کو روا دوا کیا آدم کو چھنا اور فرشتوں سے ان کے لیے سجدہ کرایا میں اللہ سبحانہو کی تعریف کرتا ہوں وہ تعریف کے لائق ہے اپنے کرم سے اس نے اپنے بندوں سے تھوڑے کو قبول کیا اور اپنے فضل سے زیادہ نوازا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علامہ کوئی حقیق معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ ہم مثل سے بلند نظیر سے منزہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے و رسول بشارت دینے والے درانے والے روشن چراغ ہیں اللہ درود اور برکت نازل کرے ان پر اور ان کے آل پر جو تاریکی میں چودہوی کے چاند ہیں اور ان کے اصحاب منارہ ہدایت پر اور تابعین پر اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والے پر اور ان کے راستے پر چلنے والے ان کی اختیدہ کر کے ہدایت یاب ہونے والے پر اور بے شمار و لا محدود اور بے انتہا سلامتی نازل کرے اما بعد اے لوگوں میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ حسدر و اللہ تم پر رحم کرے اور برابر استغفار کرتے رہو ذہنی راحت انشراح صدر نفس کا سکون دل کا اتمنان اور اچھے متاع کا قصد جسے ہو وہ استغفار کو لازم پکڑے تنزیل عزیز میں ہے اور یہ کی اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو تو وہ تم کو ایک وقت مقررات تک متاعِ نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ سواب دے گا جسے قوت اور صحت و عافیت چاہیے وہ استغفار کرتا رہے تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے مسائب سے حفاظت اور حوادث سلامتی کے خواہہ کو ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ احسانہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں اے مسلمانوں تہذیبوں کا قیام اور ان کا عروج ان کا سقوط و زوال سب کا انحسار اس پر ہے کہ ان میں اقدار و مبادی کیا ہیں اور زندگی کے تئین ان کا نقطہ نظر کیا ہے اسی طرح ان کی بقا اور قوت کا انحسار اس پر ہے کہ انسان کے سلوک کو مضبط کرنے اور اس کی تربیت میں ان کے معیار کیا ہے کوئی بھی امت اپنے کارراموں اور آداب کی چیزوں میں سے کسی پر اس قدر حریص نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنی ان تہذیبی اقدار پر ہوتی ہے جو ان کی زندگی اس کے جوہری معاملات کی تشکیل کرتے ہیں اس کو سر بلند کرتے ہیں مسلمانوں اخلاق امتوں کی تعمیر کی بنیاد ہے اس کی مضبوطی حلاقت و بربادی سے حفاظت و سلامتی کا زامن ہے بلکہ انفرادی و اجتماعی زندگی اللہ کے حکم سے بغیر بلند اقدار و اعلی اخلاق کے ممکن نہیں اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم دلائل کو ترہ ترہ سے بیان کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ دل کی ہر صفت آزا پر اپنا اثر دکھاتی ہے اور جب بھی اخلاق عمدہ ہوگا تو اس کا نتیجہ درست طرز عمل کی صورت میں نکلے گا اور انسان کے افعال کی درستگی اس کے اخلاق کی درستگی پر منحصر ہے اور جو بھی معاشرہ مقارم اخلاق کے بندھنوں سے نہیں جڑے گا وہ امن ہمانگی اور اتحاد کی نعمت سے بہرہ ور نہیں ہوگا بلکہ اس میں درار باہمی کشپکش ظاہر ہوگی پھر نیستو نابود ہو جائے گا اے مسلمانوں تہذیب کو اس کے مادی اثرات سے اور مادی آسائش سے نہیں بلکہ انسان کی حفاظت اور اس کی عزت کے تحفظ میں وہ کتنا کارگر ہے اس سے نہ پا جائے گا مادی چیزیں اجادات دریافتیں یہ سب بشریت کی سلامتی اور امن و اتمنان کو عام کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں مسلمانوں اخلاقی قواعد دینی وصول اور ایمانی مقاصد سے وابستہ ہیں اور شرعی تعلیم سے بھی جدا نہیں اور شرعی تعلیم سے بھی جدا نہیں شاطبی رحمہ اللہ نے کہا شریعت نام ہے مکارم اخلاق سے آرستہ ہونے احکام کو منظم کرنے اخلاق کو سوارنے کا پھر فرمایا یہی وہ چیز ہے جو برے حال اور نظام کی خرابی سے بچاتی ہے مسلمانوں اخلاق کا لب لباب دینداری ہے جو اخلاق میں تم سے برتر ہے وہ دین میں بھی تم سے برتر ہے بس اخلاق کے بغیر کوئی دین نہیں اور دین کے بغیر کوئی اخلاق نہیں صحیح اخلاق اور درست اقدار اشخاص حالات زمانے اور جگہوں کے بدلنے سے نہیں بدلتے اس لیے دشمن اور دوست دور و نزدیک قوی و ضعیف غالب و شکست خوردہ نیک اور بد سب کے ساتھ یہ ہوتے ہیں قرآن عزیز میں ہے آئے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ ترمیزی نے اسے بسند صحیح ابو ذرہ اور معاذ بھی ابن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور بڑی تباہی یہ ہے کہ اخلاق مفادات کے تابع ہوں یہ جھوٹ اور انحراف ہے اس صورت حال میں یہ مفادات کی سیاست ہوگی اصولوں کے نہیں اور اس صورت حال میں یہ مفادات کی سیاست ہوگی اصولوں کی نہیں بھائیو اس لیے آج انسانیت بہت سے ممالک میں خوف و استراب کا شکار ہے اور جو کچھ موسمیاتی تبدیلیوں جنگلات کی آگ کچھ دریاؤں میں خشکی اور معیارات میں امتیازی سلوک قوموں کا مختلف نقطے نظر عالمی بحرانوں کا سامنا قتل و غارت گری گھروں سے بے دخلی اور وطنوں سے جلا وطنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب اخلاق و اقدار سے بے رخی دین حق کے نقوش پر دست درازی خود غرضی اور انانیت کا غلبہ شہوتوں میں غرق ہو جانا خاندانی بکراؤ اور جنسی انارکی ہے قرآن عزیز میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزا چکھائے عجب نہیں کیوں اس سے باز آ جائیں الحاد انفرادی آزادی میں انحراف ذہنی اور فکری آوارگی اور خاندان اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت ظاہر ہوئی یہاں تک کی وہ اللہ کی پناہ ہم جنس پرستی تک پہنچ گئے یہ غیر فطری کام اور بے حیائی ہے جسے جہان والوں میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک ساپ بنتے ہیں اے احباب وہ خسارے میں ہیں حالا کی وہ سلامتی کے حصول جنگوں کے خاتمے انصاف اور مساوات عام کرنے امن کو بڑھانے اور انسانی حقوق کے احترام کے وعدوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور اس زعم میں ہیں کہ مادی ترقی روحانی خلا کو پر کرنے صحیح اقدار درست اخلاق کو پھیلانے کا زامن ہے وہ جسمانی شہوتوں مادی خواہشات وہ جسمانی شہوتوں مادی خواہشات کے دلدل میں غرق ہیں اور اخلاقی زوابس سے آزاد جب اقدار کمزور ہوتے ہیں تو انسان فساد کے آلات گمراہی کے ذرائع اور ہر وہ چیز ایجاد کرتا ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے زبردست سائنسی ترقی کی صورت میں اللہ نے جو انعام کیا اور انسانیت کے لیے سائنس کے میدانوں میں جیسے صنعت طب تعلیم ثقافت مواصلات ٹکنالوجی فضائع علوم وغیرہ میں جو کامیابیہ حاصل ہوئی ہے وہ ناقابل تردید امر ہے وہ اس لائق ہے کہ ان کا شکر ادا کیا جائے اور ان میں اللہ کے حق کو پہچانا جائے لیکن اصل مصیبت لیکن اصل مصیبت اخلاق و اقدار کو نظر انباز کرنے اپنی ذات روح قلب اور عمل صالح کا صحیح خیال نہ رکھنے میں ہے اے مسلمانوں وہ اقدار ہی ہے جو تحذیب کو ثقافت سے اور علم کو رویہ سے جوڑتے ہیں لہذا تحذیب لہذا تحذیبی اقدار ہی روحوں ہیں اور ایسی روشنی ہیں جو لوگوں کو حقیقی زندگی فراہم کرتی ہیں اے مسلمانوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کرو کی وہی زندگی ہے اللہ نے فرمایا مؤمنوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لئے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے بلکہ وہی روح ہے اللہ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں اور وہ نور ہے اللہ عزوجل نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی انہیں جو رضا رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اقدار کا مقام ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ وہ پہلی وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کر رہی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوہ نہ کرے گا آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں بوجھ اٹھاتے ہیں نادار کو کما کر دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں پھر جب وحی کا سی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں ام المؤمنین عائشہ روی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ کا اخلاق قرآن تھا بھائیو لوگوں کی اصلاح کا بلکہ انسانیت کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ دین کی تعلیمات اس کے اخلاقی منحج پر عمل کیا جائے اور لوگ اس کے فضائل و ہدایات کو اپنائے اپنی تعلیمات و اقدار کے ساتھ دین حق نے امت کو بنایا اور اس کے لئے ایسی تہذیب بنائی جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکی اور نہ انسانی اقدار جیسے انصاف رحم مساوات رواداری اعتدال اور بقائے باہم بے شمار عظیم اقدار کے ساتھ کوئی قوم پندرہ صدیوں تک اس کی طرح نہ جم سکی اسلام کی تہذیب اس میں موجود اعتقاد اخلاق تشریع اور طرز عمل سے عبارت ہے دین شعائر اور ان کی ادائیگی اخلاق اور اس کے ثمرات میں فرق نہیں کرتا اللہ نے فرمایا یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے آپ ان کے معلومے سے صدقہ لے لیجیے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک اور صاف کر سکیں جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور بینہ برابر نہیں نہ وہ لوگ جو ایمال لائے اور بھلے کام کی بدکاروں کے برابر ہیں مسلمانوں اور اگر آپ ہمارے مذہب میں اخلاقیات کے مقام کی مزید وضاحت چاہتے ہیں تو سخت ترین اور تاریخ ترین حالات میں اسلام کے اقدار کو دیکھیں اور غور کریں کہ حالت جنگ اور معرکہ آرائی اور لڑائی کے شدت کے وقت مسلمانوں کا قائد اپنے فوض سے کہہ رہا ہے خیانت نہ کرنا غداری نہ کرنا مسلح نہ کرنا کسی پچے بوڑھے آدمی عورت کو قتل نہ کرنا کسی خجور کے درخت کو نہ کٹنا اسے نہیں جلانا کسی پھلدار درخت کو نہ کٹنا اور کھانے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بکری گائے اور اوپ کو زبح نہ کرنا اور تم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت خانوں میں محدود کر لیا ہے تو انہیں اور جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا چھوڑ دو اسلام میں جنگ امن اور سلامتی کو عام کرنے کے لیے ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور اگر وہ صلح کی طرف جھگیں تو تم بھی صلح کی طرف جھگ جا اللہ پر بھروسہ رکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کی تعریف کرتے ہوئے کہا مجھے پسند نہیں کہ اس کے عوض مجھے سرخ اوٹ دیے جائے اور اگر اس طرح کی دعوت اسلام میں مجھے ملتی تو میں قبول کر لیتا کیونکہ یہ ایک مثبت معاہدہ ہے ایک عیسی معاہدہ جو امن کے اقدار کو تقویت دیتا ہے مدینہ منورہ کی دستاویز میں اس واضح منحج کا بیان ہے اور ان عظیم اقدار کی استحکام کی وضاحت ہے اس دستاویز میں مدینہ کے معاشرے کے تمام اناثر کو ان لوگوں کے خلاف متحد کر دیا جو اس کی یعنی ریاست کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یہ عظیم اقدار اور اگر دنیا اسے اپنا لے اس بات کا زامن ہے کہ وہ تفاہم کے ارادے سے یقصہ گفت و شنید رواداری بقائے باہم عدل اور بھلائی کے راستے کو اپنائیں اور بنائیں اللہ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز میری ساری عبادت میرا جینا میرا برنا یہ سب اللہ کے لئے خالص ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایش سے بہرہ مند کرے اور مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے فائدہ پہنچائے آپ مغفرت طلب کرے اللہ مغفرت کرنے والا بخشنے والا مہربان ہے مغفرت